السلام علیکم ویلکم ٹو ارت اپ نولیج اس میں تقریباً میں نے سارے کنسپس وغیرہ آپ کو بتا دیئے تھے کہ پرابلم زون ایجیز کیا ہوتا ہے اور کون سے فارمولاز وغیرہ یا سٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو اب جو ہے ہم وہ جو سٹیٹمنٹس جو میں نے بتائی تھی یا پھر جو آپ کو پی پی ایسی ایف پی ایسی این ٹی ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام یا کسی بھی ایگزام میں آپ کو پرابلم زون ایجیز پہ اگر کوئی پوچنز آتے ہیں تو وہی سٹیٹمنٹ سے ڈیلیٹیڈ جو ہے میں آپ کے ساتھ کوئیچنز آت سے شیئر کروں گا پرابلم زون ایجیز پہ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو ہے فرس لیکچر میں میں نے آپ کو تھیری این کنسپس کے جو ہے وہ کچھ دیئے تھے پرابلم زون ایجیز پہ اس میں ہم نے سٹوری جو ہے ایک ڈسکس کی تھی ایجیز کے حوالے سے پھر ہم نے اس کا سلوشن دیکھا تھا اور جو کچھ سٹیٹمنٹس جو اور یا پھر ان کو کہہ سکتے ہیں فارمولا یا ایکویشنز ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ پرابلم زون ایجیز پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ والی پانچ سٹیٹمنٹس آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے بیسی کی بیسی جو ہے یہاں پر جس طرح لکھی ہوئی ہیں آپ نے بیسی ان کو یاد کر لینا ہے اور میں نے کچھ ان کا آپ کو بتایا تھا کہ اگر پریزنٹ مطلب پریزنٹ ایج اینڈ ٹائمز اگر وہ کہتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر وہ لیٹر انہینس ورڈ کو یوز کرتا ہے تو پھر کیا آپ نے کرنا ہے اور اگر وہ کہتا ہے یہ اگو کہتا ہے تو پھر آپ نے کیا یوز کرنا ہے تو میں ہر کوئچن میں آپ کو یہ پیڈی ایف بھی اوپن کر کے دکھایا کروں گا آپ کو ریمائن کروانے کے لیے تو ہر کوئچن کے ساتھ تو آج جو ہم نے کوئچن جو کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والی سٹیٹمنٹ یوز ہوئی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ اگو کا ورڈ آج کے کوئچن میں یوز ہوا ہوگا چلیں چلتے ہیں ہم اپنے کوئچن کی طرف یہ ہمارا ایک فرس کوئچن ہے تو اس کو ذرا دھیان سے آپ نے پہلے سمجھنا ہے پھر اس کو اس کے سلوشن کی طرف ہم چلیں گے سب سے پہلے تو ہم اسے ریڈ کرتے ہیں کہ اس میں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کس ایج کے حوالے سے کہہ رہا ہے اور جو ہم نے پانچ سٹیٹمنٹ جو ہم نے ریڈ کی ہیں اس میں سے کیا ہمیں وہ اس کوئچن میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے یا کون سے پوائنٹ یہاں پر یوز ہوئی ہے تو ایئرز اگو کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کوئچن میں جو ہے وہ یوز ہوئی ہے تو ہم چلتے ہیں اس کوئچن کے طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ کوئچن کو جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو پریزنٹ ایج اوپ علی ہے ریشو کے کوئچن آپ نے دیکھے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے چیز اگر جس کی بات کو کر رہا ہو تو جس طرح آپ یہاں پر علی کی پہلے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ریشو علی کی تری ہوگی اسلم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آ تو ریشو اس کی پور ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پریزنٹ ایج اوپ علی این اسلم ایس اندہ ریشو اوپ تری ریشو فور تری ریشو فور ان کے دونوں ریشوز ہیں ایجیز ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ فائیف ایئرز بیک اب یہاں پر فائیف ایئرز بیک کا ورڈ یوز ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایئرز اگو جو ہے مطلب بیک پیچھے جانا پانچ سال جو ہے پیچھے چلے جانا تو یہ ورڈ یہاں پر یوز ہو رہا ہے فائیف ایئرز اگو فائیف ایئرز بیک یہ دونوں سیم چیزیں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے نیکس وہ کہہ رہا ہے پریزنٹ ایج انہوں نے بتا دی کہ علی اور اسلام کی جو ہے وہ تری اور پور ہیں اور فائیف ایئرز بیک پانچ سال پیچھے جو ہے ان کی ایج کیا تھی ان کی ایج کی ریشو کیا تھی تور ریشو تری آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ what is the present ایج ایج اف علی اب جو پریزنٹ ایج ہے کس کی علی کی وہ کیا ہے میں دوبارہ دوبارہ جو ہے اس کوئیچن کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پریزنٹ ایج اف علی ان اسلام is in the ratio 3 & 4 جو پریزنٹ ایج ہے وہ 3 & 4 علی اور اسلام کی پریزنٹ ایج کی ریشو ہے 5 years back پانچ سال پیچھے یا 5 years ago یہاں پر word use ہو رہا ہے ٹھیک ہے the ratio of their ages was 2-3 جو ان کی ریشو تھی ایج کی وہ 2-3 تھی what is the present age of علی اب present age of علی آپ نے نکال لی یہ آپ کو option دیئے ہیں 12 years 15 years 20 years 22 years 10 years تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو solution آنا چاہیے تو پھر ہی آپ کو یہ question سمجھ آئے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں solution کی طرف تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے solution کیا ہوگا let the present age جو ہے وہ علی کی کیا ہو جائے گی 3 x ٹھیک ہے علی کی جو ہے وہ ہمارے پاس ریشو جو تھی وہ یہ تھی 3 ریشو 4 ٹھیک ہے یہاں پر یہ علی کی ہے A.L. ملک راؤں اور جو A میں آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں وہ ہے اسلام کی ٹھیک ہے 3 and 4 یہاں پر تو اگر ہمیں تو ages کا نہیں پتا ہے اس لئے ہم نے اس کی علی کی age کو present age کو جو ہے وہ 3 x consider کر لیا let the present age of اسلام اسلام کی age کو بھی جو ہے وہ 4 x consider کر لیا ٹھیک ہے ایک وچن یہ ہو گیا نیکس وہ کہہ رہا تھا ہمیں 5 years back 5 years back 5 سال کے بعد ٹھیک ہے اسی question کو آپ نے یہ دیکھ کر solve کرنا 3 x and 5 4 x present age ہو گی اب وہ 5 years back کی بات کر رہا ہے the ratio the ratio of their ages was 2 x 3 ٹھیک ہے 5 years back جو ہے ان کی ratio کیا تھی 2 x 3 کی ٹھیک ہے a l ali کو میں شو کر رہا ہوں اور a جو ہے صرف میں اسلام کو شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ جو 5 years back جو ہے اب اس کا کیا مطلب ہے 5 years back میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ word use کرے یہ دیکھیں جب وہ word use کرے years back یا پھر years ago تو آپ نے کیا کرنا x minus n کرنا کیا جو آپ کے پاس present مطلب ان کی جو age ہوگی ان میں سے آپ نے اس کے number کو minus کرنا number کیا ہوگا 5 years back کہہ رہا نا تو اس لئے یہاں پر n جو ہے وہ 5 ہوگا ٹھیک ہے یہاں دیکھتے آپ اب یہاں پر یہ دیکھیں وہ 5 years back اگر ali کی age ہم نے نکال نہیں ہو تو وہ ہم کیا کریں گی 3x minus 5 کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا x 3x minus 5 اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ n جو ہے وہ 5 ہے minus x x ہمارا فارمولے کا تو یہاں پر 3 جو ہے وہ کیا تھا 3 کی age 3 علی کی age پیدا اس لئے ہم نے 3x minus 5 ٹھیک ہے اب اگر اسلم کی بات کریں کہ اسلم کیا بھی وہ same case کہ رہا تھا کہ 5 years back اسلم کی age جو تھی وہ 5 years back 2 3 کی ratio سے تھی اگر 5 years back اس کا کرنا ہو تو ہم کیا 4 x ٹھیک ہے 4 x minus 5 تو یہاں پر اسلم کی جو 5 years age back آ جائے گی تو وہ کیا آئے گا 4 x minus 5 ہمارے پاس کتنی equations آگئی 2 equations بن گئی پہلے تو ہم نے 3 x 4 x کیا پھر 3 x minus 5 4 x 5 ہمارے پاس دونوں کی equations یہ بن گئی ٹھیک ہے اب next دیکھیں according to the equation یہ ھالی equation کیا کہہ رہا تھا 5 years back the ratio of their ages was 2 ratio 3 جو ratio of their ages 3 وہ کیا تھی 2 ratio 3 5 years back ٹھیک ہے تو ratio کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر 2 ratio 3 ہے تو 2 divided by 3 ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 over 3 2 ratio 3 کو 2 over 3 لکھ سکتے ہیں تو equation اس لئے ratio کا ہوا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے 3 x minus 5 کس کی age ali کی age ٹھیک ہے divided by 4 x اور 4 x minus 5 کس کی age اسلم کی age اب یہاں پر میں نے ali کی age اوپر کی رکھ کیا کیونکہ ہمیں اس نے ali اور اسلم کی ratio بھی دیو تھی al ali اور a for aslem تو ali کی a ratio کیا تھی تو پہلے آ رہی ہے تو اگر ہم نے اوپر 4 2 لکھ ہے تو یہاں پر بھی اوپر ali کیا جائے گی divide کریں 3 یہاں پر use ہو رہا ہے اسلم کے 4x minus 5 is equal to 2 divided by 3 یہ ہمارے پاس ایک simple question بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے solve کریں گے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے simple تو ہمارے پاس جب x کو solve کریں گے تو ہمارے پاس x is equal to 5 آجے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنے equation پر گور کریں تو ہمارے پاس یہ والی یہ علی کی ایج کیا تھی اور اس رم کی ایج اگر وہ ہم سے کیا پوچھ رہا تھا تو صرف ہم سے پوچھ رہا what is the present ایج of علی تو ہم کیا کریں گے 3 ایک ہمارے پاس کیا تھا علی کی present ایج تھی تو اگر ہم نے ایکس نکال لیا ہے تو ہم کیا کریں گے 3 multiply by 5 is equal to کیا جگہ 15 تو یہاں پر ہمارے پاس علی کی ایج اگر اسی question میں ہم سے وہ پوچھتا کہ اسلم کی بھی ایج بتائیں تو آپ نے کیا کرنا تھا 4 ایکس آپ کے پاس اسلم کی ایج تھی تو اس لیے کیا کریں 4 کو multiply کریں x ہمارے پاس آ گیا ہے تو x کی جگہ پہ ہم 5 لکھیں گے تو ہمارے پاس 5 20 آجے گا تو یہاں پر اسلم کی ایج کی آجے گی 20 اور علی کی ایج 15 یہ آپ کے پاس therefore علی 's current age is 3 multiply 5 is equal to 15 years تو یہ سیمپل سا کوئچن تھا لیکن آپ نے یہاں پر tricks یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ویلی equation جو جب use کر رہا ہوگا present age and times later hands years ago تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہوگا later hands use کرے گا تو پھر plus کر رہے times use کرے گا تو multiply کر رہے years ago use کر گا تو پھر minus کر یہ tricks آپ نے یاد رکھیں گے تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ first question تھا اگر آپ میرے channel پر نہیں ہیں تو please subscribe like and comment do so can do 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 رکھی گا انشاء اللہ ملتے ہیں next question میں تو میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے questions آپ کے ساتھ share کروں گا انشاء اللہ ملتے next ویڈیو میں next question میں problems on ages subscribe کریں like comment کریں اور bell icon پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے ہو کے اللہ پیس تھنکس فور واشنگ پلیس سبسکرائب this channel فور مور ویڈیو تھنک یو